اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کہ کس طرح سے ہم کیمیکل ری ایکشنز جو کی ہیلو آلکین سے ہیلو آرینز میں ہیں ان کو ہم لوگ کرتے ہیں اور کنورزنز کس طرح سے کی جاتی ہیں نسی آرٹی میں ہمیں ایکسپین کیا ہوا ہے پریپریشن ڈین کیمیکل پروپرٹیز لیکن ایکسام میں کبھی کوششن اس طرح سے آتے نہیں ہیں اور اس لئے آپ کو بھی اس طرح سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے آپ پریپریشن یاد کریں پھر کیمیکل پروپرٹیز کیمیکل ری ایکشنز یاد کریں ہر ایک ہیلو آلکینز کی تو اسی پرپس یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ اس میں بہت ہی شورٹ فارم میں میں نے ساری ری ایکشنز چکی ہیں ان کو دکھا دیا ہے اور اسے ریڈیٹڈ کنورزنز ہیں اور آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو کافی شیئر کریں اس ویڈیو میں میں الیفیٹک ہیلو آلکینز کہ سب ہی ری ایکشنز جو کی اس چیکٹر میں ہیں ان کو دیل کروں گا باقی ان میں کنورزنز ہے ایسے ہی ایرومیٹک کمپاؤنڈ کے لیے الگ سے ری ایکشنز کے لیے الگ سے کنورزنز کی ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھ لیں کافی فائدہ ہوا سارے کوششنز جس میں پیکٹیس کیے گئے جس میں میں نے کروائے ہیں ان کو پیکٹیس کریں یہ ہے وہ چارٹ جس کو آپ لوگ کو یاد لکھ رہے ہیں اس میں میں نے ساری ری ایکشنز کو کٹھا کر کے ایک چارٹ میں لکھایا ہے جس کے بعد کوئی بھی ری ایکشنز آپ لوگ الو آلکینز کی کنورزنز بڑی آسانی سکھا سکتے ہیں جیسے اس میں دیکھئے رو ایس یعنی ہم الکوہل کو لیتے ہیں اور الکوہل کو ڈال دیں رسیل میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایچ ایکس ڈال دیں ر ایکس میں کنورٹ ہو جاتا ہے آئی ٹو پلس ریڈ فورس ڈال دیں ر ای میں کنورٹ ہو جاتا ہے آر ایچ کو ایکس ٹو انپر ایچ نیو لائٹ یا ہیٹ کی پریزنس میں ڈالیں گے تو یہ آر ایکس میں کنورٹ ہو جائے گا اللامٹ ہو جاتا ہے ایکس یہاں پر ڈال کنورٹ ہو جاتا ہے یہ بلکل مارکونی کو فیڈیشن ہے یہ آپ الگوں نے پڑھ رکھا ہوگا ڈیٹیل میں اگر ایکس بی آر ایکس 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 بھی कہتے ہیں آگے جو Rx ہمارا بنایا ہے اس میں KCN ڈالیں گے تو RCN بن جائے گا سائنائیڈ یا نائٹرائیل کہتے ہیں ایک امپورٹن بات ہے کہ سب کو سائنائیڈ اور نائٹرائیل میں ڈیفرنس معلوم ہونا چاہیے ورنہ اگزام میں آتا ہوا کوششن بھی اس سے گزاد ہو جاتا ہے اس کا ہائیڈولائزز کریں گے کاربوکسیلک ایسٹ بن جائے گا یہ ایک ریاکشن ہمارے پاس اس لئے امپورٹن ہے کیونکہ اس میں کاربن کا نمبر Rx میں جتنے بھی کاربن ہے اس سے ایک زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسینٹ آف سیریز میں کام آتی ہے یعنی کہ یہ ایک نمبر بڑھانے میں کاربن گیا ٹھیک ہے وہیں AGCN تو RNC بن جائے گا AGNO2 تو نائٹرو الکین بن جائے گا KNO2 تو نائٹری تو بن جائے گا NAC triple bound CH تو یہ دو کاربن کا انکریز ہوگا دو کاربن انکریز پلس triple bound آ جائے گی جس کو ہائیڈولائزز کریں گے تو ketone group بلتا ہے NA dry ether میں ڈالیں گے RR plus NAX بن جاتا ہے اس کو ہم پورٹس ری ایکشن بھی کہتے ہیں نیم ری ایکشن ساری یاد ہو نیچے سب کو پھر اس کے بعد Rx کو MG میں ڈالیں گے ایک ریگناڈری ایجنٹ بن جائے گا پھر اس کے بعد اس کا ہائیڈولائزز کریں گے اگر یہ الکین میں کانورٹ ہو جائے گا واپس دیکھیں ہم الکین میں یہاں پر آگئے الکوہل بھی بنائیں گے ابھی ہم AGF ڈالیں گے اس ری ایکشن کو ہم لوگ کہتے ہیں سوارٹس ری ایکشن سوارٹس ری ایکشن میں AGF ڈالنے پر فلورائیڈ بن جاتا ہے NAI ہے صوڈیم آیوڈائیڈ صوڈیم آیوڈائیڈ میں جب ہم صوڈیم آیوڈائیڈ ڈالتے ہیں تو یہ آیوڈائیڈ بن جاتا ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنے یہ فلورائیڈ اور آیوڈائیڈ ہم لوگ نہیں بنا سکتے بکاوز فلورائیڈ فلورین is very reactive while آیوڈائیڈ reaction is very slow یہ فینکلسٹین reaction ایکشن ایکشن کے ویچھ اگر ہم ڈالیں گے تو واپس دیکھیں Rx میں ایکشن کے ویچھ ڈالنے پر واپس ہمیں الکوہل مل گیا وہیں اگر ہم ان میں الکوہلک کے ویچھ کو ڈالیں گے تو الکوہلک کے ویچھ کو ڈالتے ہی یہ واپس سے دوبارہ الکین میں convert ہو گئے یعنی کہ ایک طرح سے کسی بھی chemical reaction کے organic میں دیکھیں تو ہمیشہ اس بات کا تھیان ڈکنا ہوتا ہے کہ کیسے ہم product سے دوبارہ reactant کو بنا سکتے ہیں اگر یہ چیز آپ کو آ رہی ہے اس کا مطلب آپ کی organic ہے اچھی ہو تو پھر ہم لوگ کچھ conversions کو دیکھتے ہیں conversion میں پہلی conversion ہے convert ethanol to bute19 اب یہ دیکھیں ethanol یعنی CS3 CS2 OH جس کو ہمیں convert کرنا ہے کہ اس میں bute19 میں CS3 CS2 C triple bond CH bute19 میں اب کیسے کریں گے تو اس کے لئے اس چارٹ میں دیکھیں کہیں triple bond CS دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے alcohol کہاں پر ہے یہاں پر تو لیکن ہم لوگ directly NAC triple bond CH کو نہیں use کر سکتے اس کے لئے پہلے ہمیں Rx چاہیئے اس لئے ہم لوگ پہلے اس کو convert کریں گے Rx میں alcohol کو Rx سے alkyl halide میں convert کرنے کے لئے کافی سارے ہیں جس میں سب سے best method ہمارے پاس ہے اور اس میں جیسے ہی ہم sodium ethionite ڈالیں گے NAC triple bond CH اس میں convert ہو جائے گا mute 1 تو دیکھیں اس چارٹ سے reaction ہو بھی next ہم لوگ دیکھتے ہیں next کے ہمارے پاس کام ہو جائے this is propene 2 1 nitro propane propene 2 1 nitro propane propane 2 1 nitro propane اس کو ہمیں کرنا ہے کہ اس میں convert 1 nitro propane میں CS3 CS2 CS2 NO2 اب دیکھیں exam میں 1 nitro propane بھی آ سکتا ہے اور 2 nitro propane بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر ہمیں 1 nitro propane کرنا ہے تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس الکین میں ہم لوگو first position پہ لانے کے لئے الکین میں ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں anti-marconic of addition اور اس لئے اس میں ہم HBR کریں گے in presence of peroxide سب سے پہلے اس میں اگر ہم HBR in presence of peroxide use کرتے ہیں it will convert to CS3 CH to CS2 BR باقی اس کے وارد دکھئی رہا ہے nitro کہاں پر ہے یہ نائٹرو CS2 ڈا لیں گے 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 into پروپن by so the next conversion is bromomethane to propane تو bromomethane کو دیکھتے ہم CH3BR اس کو میک اس میں convert کرنا ہے CH3C double bond کرنے کے لئے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ہی کاربن ہے اور یہاں پر تین کاربن ہے تو دو نمبر انکریز کرنے کے لئے یہی ریاکشن یوز ہوتی ہے اب ساپ ساپ دیکھائی دے رہا ہوگا تو اس میں ہم لوگ کیا یوز کریں گے یہ تو ڈیریکٹ ہی ہیں ریاکشن سیتہ آر ایکس ہی ہے یہاں پر تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یوز کر دیا NAC triple bond CH جوٹی اس کو convert کرے گا CH3C triple bond CH پھر اس کا ہم hydrolysis کر دیں گے HG2 plus H plus H2O کی presence میں اور یہ بڑی آسانیس اس میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے next اب ہم لوگ دیکھتے ہیں next conversion next is بیوٹ 1 in to بیوٹ 2 in اب یہ دیکھئے CH3 CH2 CH double bond بیوٹ 1 in کو کس میں convert کرنا ہے بیوٹ 2 in ٹھیک ہے اس میں کرنا تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ double bond سے الکین سے سٹارٹ کر رہے ہیں واپس الکین پر جا رہے ہیں یعنی کہ الکین سے ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں اور واپس الکین پر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ ہم لوگوں کس طرح کا addition کرنا ہے marconic off یا پھر anti-marconic off تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم anti-marconic off addition کرتے ہیں تو first position پہ آتا اور دوبارہ ہٹ آتے تو پھر یہاں سے druggel والے سے ہٹ جاتا ہے تو anti-marconic off اس میں ہم لوگ کو نئی یوز کرنا یہاں پہ ہم سیدھا کہا رہیں گے HCl ڈال دیجئے HCl ڈال دیا جیسے ہم نے ویسے یہ convert ہو جاتا ہے CS3 CS2 CH CL CS3 okay marconic off addition کہتا ہے کہ the negative addendum goes to that carbon which has lesser number of hydrogen تو اس کے ساتھ چلا گیا اور پھر جب ہم اس میں کیا یوز کریں گے الکولیک کے ویچ الکولیک کے ویچ بیٹا ایلیمنیشن ہے یہ تو سیڈ جیف رول کے کارڈنگ میکسیمم پروڈکٹ وہاں بانتا ہے جیسے کاربن کی چین لمبی ہوں تو اس ساتھ کاربن کی چین لمبی ہے تو ڈبل ون یہاں سے ہٹے گی بیٹا ایلیمنیشن ہے اور پھر پانیل ہیٹوی فارم دس پروڈکٹ okay so نیکسٹ کنورزن اب ہم رکھ جاتے ہیں نیکسٹ کنورزن is about 1 کلورو بیوٹین 2 آکٹین یہ بہت ہی آسان ہے 1 کلورو بیوٹین CS3 CS2 CS2 1 کلورو بیوٹین اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے آکٹین میں یعنی کی CS3 CS2 hole 6 CS2 okay یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں 4 کاربن ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں 8 کاربن سیدھا کیا ہو گیا 2x تو دھگنا کرنے والا تو صرف ایک ہی ہے تو یہاں پہ سیدھا کچھ نہیں کرنا آپ کو 2 مولز اس کے لئے نے اس میں صوڈیم اور ڈرائی ایتھر کی پریزنس میں ری ایکشن یہ اپنے آپی کلورٹ ہو جائے گی تو ایک سٹیپ کی ری ایکشن ہے so the next کنورزن is 1 برومو پروپین 2 2 برومو پروپین تو CH3 CH2 CH2 BR تو ہمیں convert کرنا ہے CH3 CH BR CH3 یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھا سیدھا ہمیں سب سے پہلے اس کو ہٹانا ہے BR کو الکولک کی ویج ڈالیں گے اب جیسے ہی الکولک کی ویج ڈالیں گے it will convert to CH3 CH double bond CH2 اور فائنلی بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ مارکونکوف ایڈیشن کریں یا پھر انٹی مارکونکوف تو یہاں پر ہمیں 2nd پوزشن پہ چاہیئے simple HBR ڈال دیں تو تو اس سے یہ convert ہو جائے گا ok next اسی کا الٹا کرتے ہیں اسی کو الٹا کرتے ہیں 2 برومو پروپین 2 1 برومو پروپین تو یہاں پہ 2 برومو پروپین CS3 CH BR CS3 2 CS3 CH2 CS2 BR تو اس میں سے سیم بھائیں پہلے ہم نے الکولک کی ویج ڈال دیا الکولک کی ویج چکے ڈالتے ہیں it will convert to CS3 CS double bond CS2 جس کو ہم لگ دوبارہ اس میں ہم کیا کریں گے بس ہم یہ دھیانک نہ ہوگی اس بارہ میں فرس پوزشن پہ چاہیے چاہیے تو پھر ہم anti marconic off addition کریں گے HBR in presence of peroxide it will convert to this ok so یہ ساری conversion سے یاد ہو نہیں next دیکھتے ہم لگ کون سی conversion next conversion is benzyl alcohol to phenyl to phenyl ethanoic acid ok benzyl alcohol benzyl alcohol کجھ بار confusion ہوتی benzyl alcohol بچے direct phenol پہ benzine پہ لگا دیتے ہیں this is your benzyl alcohol اور اس کو ہمیں convert کر na ہے to phenyl ethanoic acid ch2 c o ch اس میں convert کرنا ہے ok so let's see چاہے کتنا بھی بڑا compound کیوں conversion ہماری بالکل سیم لے گی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے کہ ایک کاربن کا نمبر بڑھانا ہے اور کاربوکس لی گروپ لانے یعنی کی یہ والی reaction ہمیں کرنی ہے سیمپل سب سے پہلے ہم اس میں اپنا so cl ڈال دیں گے جو کہ اپنا favorite ہے convert کرنے کے اور پھر اس کی hydrolysis کر دو h plus h 2 ختم ہو گیا یہ بھی convert next اس کے بعد ہماری conversion ہے ethanol to propane nitrile اب یہ دیکھئے ethanol to propane nitrile ch 3 ch 2 oh ch ch 3 ch 2 cn میں پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کی nitrile اور cyanide میں کیا ڈیفرنس ہے اب دیکھیں اسی میں پہلے میں یہاں بتا دیتا ہوں اسی کا نام ہے propane nitrile یا پھر ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں ethyl cyanide تو ان میں فرق یہ ہے کہ جو ہم nitrile کی بات کرتے ہیں تو n is included not carbon carbon is there in parent chain لیکن اگر ہم cyanide کی بات کریں تو cn is included the carbon of cn is not in parent chain so in parent chain there will be only one less carbon okay تو یہ difference ہے دونوں same نام ہے دونوں میں آپ کو difference پتا ہونا چاہیے otherwise exam میں غلطی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہمیں یہ کیا کرنا ہے so cl2 ڈال کر کے ہمیں اس کو convert کرنے کے cs3 cs2 cn میں اور باقی آگے sorry cl میں اور پھر آگے k cn ڈال کے اس میں convert ہو جائے گا تو یہ بہت ہی سیمپل ہے اور یہاں پہ جو difference میں نے بتایا یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد ہم next دیکھتے ہیں next ہماری two chlorobutane to 3,4 ڈائی می تھائیل hexane two chlorobutane is CH3 CH2 CH CL CS3 اور اس کو ہمیں سیدھا convert کرنا ہے hexane یعنی کی 1,2,3,4 5,6 carbon carbon hydrogen اپنے آپ بھر لینا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں 4 carbon ہے یہاں پہ 8 carbon ہے directly آپ کو جب بھی double کرنا ہو تو سیدھا woods reaction آنگ بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں جس میں ہم 2 moles اس کے لیں گے 2 moles اینے کے لیں گے dry ether میں ہمیں یہ product مل جائے گا okay next conversion is ethyl chloride to propanoic acid یہ بھی اب سمجھ میں آئی گیا ہوگا CS3 CH2 CL کو کس میں convert کرنا ہے CS3 CS2 COH پروپینوکسیڈ میں یہ ہے اپنے آپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے next conversion is propanol to propyl iodide CS3 CS2 CS2 propanol to propyl iodide okay اب اس میں ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ iodine لانا ہے iodine ہمارے پاس اس والی reaction ہے فین انکلسٹین ری ایکشن میں ہے لیکن ہم ڈائریکٹ ایلکوہول میں این ای آئی یوز نہیں کر سکتے اس کے لئے پہلے ہمیں اس کو آر ایکس میں کنورٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں اس میں اپنا فیوریٹ ایس اور سی ایل ٹو ڈالیں گے ایٹویل کنورٹ تو سی ایس تری سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی ایل جس میں ہم جیسے ہی اپنا این ای آئی اور ڈرائی ایسی ٹو ڈالیں گے یہ ہمیں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ تھی ساری کی ساری کنورزنز ہیلو ایلکینز ہیلو ایرینز کی جو کی ہم لوگوں کو فرسٹ آرگینک کے چپٹر پڑھنا اسی طرح سے سبھی آرگینک کے چپٹر کی ویڈیوز ہیں ڈل جائیں گی اپلوڈ ہو جائیں گی آپ لوگوں نے دیکھ لی جائے گا اور سارے کوشنز اس چارٹ کو بالکل یاد رکھیے اس چارٹ کو ہی بیٹھ کر کے لکھ لیجئے پوری طرح سے ریوائز کرتے رہی ہے اسے اور آپ کے اچھے مارکس اپنے آپ آئیں گے جتنے بھی کنورزن میں نے کروائے ہیں ایرومیٹک کنورزن کے دو پارٹ ہوں گے جس میں سبھی چپٹر کے ایرومیٹک کنورزن جتنے بھی ہوں گے بینزین کے وہ سارے کے سارے کروائے جائیں گے الیکٹروفیلک ری ایکشنز کا ایک الگ سے ٹاپک ہوگا اس کو بھی دیکھ لیں گے سبھی اوکے all the best for your exams